موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ٹوڈی فونیوں اگزر میں ہوں آپ کے ساتھ ساپشی نربان ڈلی سے سٹے گازیباد میں بدماشوں کے حوصلے خاصے بلند ہیں فولس کی تمام کوششوں کے باوجود بھی بدماش بے خوف منصوبوں میں کامیام ہو رہی ہیں اس کی بانگی بدماشوں نے ایک بار پھر اس وقت دی جب بدماشوں نے دن دہاڑے نندگرام تھانا شیطر کے نور نگر اسپی این بی میں گھس کر بینک کی کیشئر سے ہتھیاروں کے بل پر بارہ لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دے ڈالا اشریہ کی بات یہ ہے کہ جس وقت بینک کے اندر گھس کر بدماشوں نے اس بڑے لوٹ کو انجام دیا اور زوران بینک کے اندر کوئی گارڈ موجود نہیں تھا ادھر دن دہاڑے ہوئی لوٹ کے بعد جلے کے پولس ویبھاگ میں ہڈ کم مچا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پیٹرول پمک کرم چالی سے پچیس لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیا گیا تھا جس کی گاز گازیباد کے کپتان پر ہی گری تھی اور کپتان کے سسپینشن کے بعد اب دندہاڑے فر سے بدماشوں نے بینک میں گھس کر اس بڑی لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے ملی جانکاری کے انصار تھانا نندگرام شیطر کے نور نگر علاقی میں پنجاب نیشنل بینک کی ایک شاکھا ہے جہاں دو فیر قریب ایک بج کر تیس منٹ پر دو بائک پر سوار چار ہتیار بن بدماش بینک کی شاکھا میں پہنچے سیدھے کیشئر کے کاؤنٹر پر گئے جہاں پر بدماشوں نے کیشئر پر پسٹل تان دی اور کیشئر کے پاس موجود بارہ لاکھ روپے لوٹ کر ہتیار لہراتے ہوئے فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ چاروں بدماش ہتیاروں سے لیس تھے اور کیشئر کے علاوہ انجام بینک کرمیوں کو بھی بدماشوں نے شانت بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور انہیں بھی دھمکی دیتے وے فرار ہو گئے آج شریع کی بات یہ ہے کہ پنجاب نیشنل بینک کی اس شاکھا میں پچھلے کافی سامنے سے کئی سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں ہے جس کا پرنینام یہ نکلا ہے کہ آج بدماشوں نے دن دہاڑے بینک میں لوٹ کی واردات کو انجام دے ڈالا حالانکہ یہ پوری گھٹنا CCTV کیمرے میں بھی قید ہو گئی ہے فلحال اس کی سوشنا اس تھان یہ پولیس کو دی گئی ہے سوشنا کی آدھار پر موقع پر پولیس پہنچی اتنا ہی نہیں خودائی جی پرابین کمار بھی موقع پر پہنچی اور اس ستیتی کا جائزہ لیا فلحال اس لوٹ کے بعد پولیس نے کئی ٹیموں کا گٹھن کیا ہے اور آس پاس لگے سب ہی CCTV فوٹیز کو کھنگالنے میں جوٹی ہے پولیس کا دعویٰ ہے جلدی بدماشوں کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے کی گازے باد میں ایک آئیک آپرادھیک ماملوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی دن دہارے بدماشوں نے ایک پیٹرول پمپ کرمی سے پچیس لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیا تھا جس کی گونج لکنو تک جا پہنچی اور آخر کار اس کی گاز گازے باد کی ایس ایس پی پاون کمار پر جا گیری لیکن آج پھر بدماشوں نے اسی انداز میں بینک کے اندر ہی ہتیاروں کے بل پر بڑی لوٹ کی واردات کو انجام گیا ہے اس لوٹ کے بعد سے پورے جیلے کی پولس میں ہر کم مچا ہوا ہے اور دھر اس پورے معاملے کی جانکاری ملتے ہی خودائی جی پروین کمار موقع پر پہنچے انہوں نے پورے استطیق کا جائزہ لیا اور ہر اینگل سے جانچ شروع کر آ دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ صاف نہیں ہو پائے گا کہ کتنا کیش لوٹا گیا ہے لیکن شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ بدماشوں نے قریب آٹھ لاکھ روپے لوٹے ہیں پھر بھی ابھی گہنتہ سے جانچ کی جا رہی ہے ابھی تک کی جانچ میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ آر بی آئی کی گائیڈ لائن کے مطابق بینک شاکھا کے اندر سیکیورٹی سسٹم صحیح نہیں ہے